السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھیں دوستوں آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں گیدڑ سے متعلق چھے خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کرنے والا خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں تو چینل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے آجی خواب اور تعبیر کا سلسلہ شروع کرتے ہیں پہلا خواب ہے خواب میں گیدڑ کا دودھ پینا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گیدڑ کا دودھ پیتے ہوئے دیکھا ہے تو تعبیر بیان کرنے والے حضرات نے اس کی دو تعبیر بیان فرمائی ہے پہلی تعبیر یہ بتلائی ہے کہ خواب دیکھنے والے کی بیوی کی بیمانی ظاہر ہوگی یعنی خواب دیکھنے والے کی بیوی اس کے ساتھ خیانت کرے گی امانتداری نہیں کرے گی اور اس کی خیانت ایک دن پکڑی جائے گی اس کی بے ایمانی ایک دن پکڑی جائے گی وہ زیادہ دیر چلنے والی نہیں ہوگی دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی بدکاری اور برے کام کی وجہ سے بدنام ہوگا یعنی دونوں تعبیریں اس خواب کی اچھا نچھی نہیں ہیں یہ خواب ہی اچھا نہیں ہے نمبر دو گیدڑ کا گوشت کھانا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گیدڑ کا گوشت کھاتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی بھی دو تعبیریں ہیں پہلی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بیوی جادو گر ملے گی یا اسی طریقے پر اس کو عذیت اور نقصان پہنچائے گی اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا اور تنگ دستو ہوگا یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے جب آدمی اس طریقے کے خواب دیکھے جس کی تعبیر اچھی نہ ہو تو تین کام کرے پہلے تو اللہ سے اپنے لئے عافیت مانگے اور دوسرے اس خواب کی جانب سے صدقے کا اتمام کرے اور تیسرا کام یہ کر لے کہ اس برے خواب کو جس کو انسان دیکھنا نہیں چاہتا یا جس کو وہ ناپسند سمجھتا ہے کسی سے بیان نہ کرے اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے پیغمبر آغم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ ایسا خواب دیکھے جس کو وہ پسند نہ کرے تو وہ جب تک اس کو بیان نہیں کرتا وہ پرندے کے پاؤں کے ساتھ لٹکا رہتا ہے اور اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا اور جب وہ اس کو کسی سے بیان کر دیتا ہے تو کبھی کبھی ویسے ہی واقع ہو جاتا ہے جیسے اس نے خواب دیکھا تھا اس لئے برے خواب کسی سے بیان نہیں کرنے چاہیے اسی میں حافیت ہے نمبر تین گیدڑ کے ساتھ کھیلنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گیدڑ کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا کسی اجنبی عورت پر عاشق ہوگا مگر عورت سے اس کو وفا نہیں ملے گی یعنی عشق اسی کی جانب سے ہوگا عورت کی جانب سے نہیں ہوگا عورت اس کے ساتھ بے وفائی کرے گی وفادار نہیں ہوگی نمبر چار گیدڑ کو تلاش کرنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گیدڑ کو تلاش کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا بیمار ہوگا اور اس کو کوئی تکلیف اور پریشانی آئے گی یعنی یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے نمبر چار پانچ گیدڑ کی خال اتارنا کسی نے خواب میں اپنے آپ کو گیدڑ کی خال اتارتے ہوئے دیکھا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال و دولت خوب پائے گا اگر خواب دیکھنے والا قرض دار ہے تو اس کا قرض ادا ہو جائے گا قرض سے وہ نجات پالے گا نمبر چھے گیدڑ کو پکڑنے کی کوشش کرنا کسی نے خواب دیکھا کہ وہ گیدڑ کے پیچھے بھاگ رہا ہے اس کو پکڑنے کے لیے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اگر خواب میں پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور پکڑ بھی لے تو پھر تعبیر اچھی ہے یعنی کوئی خیر اور بھلائی خواب دیکھنے والے کو ملے گی اور اگر پکڑ نہ سکے تو پھر خواب دیکھنے والے کے بیمار ہونے کی جانب خواب میں اشارہ ہے دوستو یہ ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں گیدڑ خواب میں دیکھنے سے متعلق چھے خوابوں کی مختلف تعبیریں پیش کی ہیں امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی آپ کے لئے ہمارے پاس ایک خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر ایک پروگرام شروع کیا ہے فرائیڈے کمنٹ بوکس اس میں ہم اپنے سبسکرائبر کے خواب کی تعبیر ویان کرتے ہیں آپ بھی اگر ہم سے اپنے خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا خواب کمنٹ سیکشن میں لکھئے اور اپنا نام لکھتے ہوئے یہ بتائیے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں پھر فرائیڈے کا ویٹ کیجئے انشاءاللہ فرائیڈے کی ویڈیو میں آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کر دی جائے گی دعاوں کی درخواستیں ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ